برطانیہ کے شہر بریٹ فورڈ میں بلاوڑا شریف کے خادمین کی جانب سے عظیم الشان محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا گیا جس میں سجادہ نشین دربارہ آلیہ بلاوڑا شریف حق خطیب بادشاہ سرکار نے خصوصی شرکت کی حق خطیب بادشاہ سرکار نے کانفرنس میں شرکت سے قبل میڈیا سے خصوصی باتشیت کی اور صحافیوں کے سوالات کے جواب بھی دیئے کانفرنس میں عقیدت مندو کی بڑی تعداد نے شرکت کی حق خطیب بادشاہ کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی کے دو ہی مقاصد ہیں ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا جن کی ویسے بہت سارے لوگ جو اللہ کی رضا میں جنہوں نے پوری زندگیت گزارے اب مجھے بیس سال ہو گئے پوری تاریخ راتوں میں میں مخلوق خدا کی خدمت کرتا رہا میں سویا نہیں میں نے کسی سے ایک پینی بھی کبھی نہیں لی کانفرنس میں شریک علماء کرام نے حق خطیب بادشاہ سرکار کی دین کے لیے خدمات کو سراہا اور ان کے ساتھ مل کر ملاد منانے پر خوشی کا ازہار کیا سب سے پہلے جناب حق بادشاہ سرکار کے شکر گزار ہیں جو سرزمین برطانیہ پر تشریف لائے اور جو انسانیت دکھی انسانیت ہے ان کی جو خدمت کر رہے ہیں میرے والد صاحب کو ٹیومر تھی وہ انگلینڈ بریڈ فور تشریف لائے تو ڈاکٹروں نے اللہ علاج کر دیا پھر ہم انہیں پاکستان لے گئے اور ہم نے بلاوڑا شریف سے تین دم ڈلوائے اور تین دم ڈلوانے کے بعد ہم نے سرکار صاحب سے کہا کہ ہم اب کیا کریں انہیں کہا کہ کسی ڈاکٹر کو بھی آپ چیک کروائیں کسی انگلینڈ کے کسی ڈاکٹر کو بھی چیک کروائیں پھر ہم نے الٹرا ساؤنڈ کریا اور الٹرا ساؤنڈ میں ٹیومر نہیں آئی اور میرے والد صاحب اب بالکل ٹھیک ہیں اور میں آج براوڑا شریف کا مریض بھی ہو چکا ہوں ان کا مشن یہ ہے کہ سرکار کا ملاد اچھے طریقے سے مناؤ اور مخلوق خدا کی جتنی ہو سکے خدمت کرو بہت خوش آئند ہے یہ اس قسم کی تیس کانفرنسز ہونی چاہیے لیکن علماء کا عوام کا آپ اس میں رابطہ ہو نہ کوئی جوٹ ہے نہ کوئی دھوکہ ہے نہ کوئی فریب ہے یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے ولیوں کی اولاد ہے اس لیے جو پرپیگنڈائیں ہوتی ہیں جو غلط غلط باتیں ہوتی ہیں وہ بالکل غلط ہوتی ہیں ملاد کانفرنس میں سنا خانوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناتیں سن کر جھومتے رہے کانفرنس کے اختتام پر درود و سلام بھی پڑھا گیا اجاز وزل یوکی فورٹی فورڈ ویڈ فورڈ